بہت بابرکت مہینہ ہے بہترین دعا بھی آپ نے پڑھی ایک جملہ برمدجب کے حوالے سے کہوں پھر اپنے گفتگو پاگے بڑھاؤں شب قدر ایک ہزار مہینوں سے افضل ہیں بعض لوگ شب قدر کو جاکتے ہیں اسی شب میں آمال کر کے سارا ثواب لینا چاہتے ہیں سارا فائدہ لینا چاہتے ہیں ہی شب میں حقیقت یہ کہ اگر شب قدر کے اثرات و برکات حاصل کرنا ہے تو رجب سے تیاری شروع علماء کہتے ہیں تین مرحلے ہوتے ہیں جب جاکے پھل ملتا ہے پہلے مرحلے نہیں ملتا پہلا مرحلہ ہوتا ہے بیج ڈالنے کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اسے مسلسل سچائی کرنے کا پانی دینے کا بیج ڈالیں مسلسل پانی دیتے رہیں پھر آخری مرحلہ آئے گا پھل ملے گا علماء کہتے ہیں عمل سالح کا بیج رجب میں ڈالو کعبان میں سچائی کرو رمضان میں تمہیں پھل ملے گا سلواتنا محمد و آل محمد سب سے بڑی منقبت کیا ہے امام علیہ السلام کی سعوی نے محمد سے پوچھا اس کتاب سلیم بن قیس حلالی بہت پرانی کتاب ہے جل نمبر دو صفحہ نمبر نو سو تھی سعوی مولا سے پوچھتا ہے سب سے بڑی فضیلت آپ کی کیا ہے مجھے بتا پھرانے کیا جواب یہ رسول اللہ کی طرح سب سے بڑی فضیلت میں کیوں بتائیں آپ نے جواب دیا سب سے بڑی فضیلت میری یہ ہے کہ رسول نے غدیر خم میں مجھے ولی بنایا اپنا امام بنایا سب سے بڑی فضیلت مولای کائنات کی ولایت غدیر اس سے بڑی فضیلت نہیں ہے یہ خطبہ ہے کلب نے اشارہ کیا تھا خطبہ غدیر معمالی کی زمانے میں جمعہ کے دن اٹھارہ زلے جانی زید غدیر پڑی اور مولا نے یہ خطبہ دیا حضی مشان خطبہ ساتھ صفحہ کا خطبہ تو کتابوں میں محفوظ خطبہ بھی محفوظ نہیں رہا نہ بچا ہے وہ ساتھ صفحہ سب سے پہلے حالانکہ اس طرح کی بحثیں نہیں کی جاتی ممبر سے لیکن بہرحال کچھ اہلین بھی ترشیف فرما ہے مجھے بشارت ہے اسی بحث کروں گا سنت کے طبار سے یعنی یہ خطبہ ہم تک کن سورسز کے ذریعے پہنچے سنت کیا خطبہ نہ موتبر خطبہ ہمارے ہاں چار اہم کتابیں ہیں کافی استبسار اور تہذیب یہ استبسار اور تہذیب کے مصنف معلیف رائٹر شیخ خوصی کے لئے رہے ہیں بہت عظیم شخصیت انہی کی ایک کتاب ہے مصباح المتحجت وصلاح المتعابد خواہوں کے کتاب ہے شیخ خوصیت اس کے جل نمبر دو صفحہ نمبر سات ستو باون پر یہ خطبہ آپ نے نقل کیا سایتی بات ہے شیخ خوصیت تو امام علی کی زمانے میں نہیں تھے میں کیسے پتا چلا کہ امام علی نے یہ خطبہ دیا شیخ خوصیت نے آٹھوے امام سے اس خطبے کو نقل کیا تو آٹھوے امام اور شیخ خوصیت کے درمیان تقریباً دو سو سال کا فاصلہ ہے تقریباً تقریباً تو شیخ خوصیت آٹھوے امام کے زمانے میں بھی نہیں تھے کہ خطبہ کیسے ان تک پہنچا پانچ وسائل شیخ خوصیت نے ذکر کیا رابیوں جن کے ذریعے خطبہ آپ تک پہنچا ان میں سے سب سے پہلے علماء کے ایک گروہ نے نقل کیا ایک جماعت نے نقل کیا ان جماعت میں اس گروہ میں سر فہرد شیخ مفید علی الرحمہ اور حسین بن عبداللہ غزائری جیسی شخصیت اور اس کے علاوہ جو رابی ہیں ان کے نام نہیں ذکر کرنا ہے جو مجز سے زیادہ پرداشت کرنے کا عادی نہیں ہے میری نظروں میں بہت مہنے لبیے پڑھا ہے جو بھی رابی اس خطبے میں ہیں وہ سب معتبر ہیں اور خطبے کے معتبر ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ شیخ توسی نے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ آنے سانے نہیں اس کے بعد بہت سے علماء نے اللہ عمد جسی نے بحار میں اغیر میں نہیں کسی نے پورا خطبہ کسی نے آدھا کسی نے چوتھائی ہر دور کے جید علماء نے اس خطبے کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی سادہ تر یہ خطبہ دعاوں کی کتابوں میں آج بھی یہ خطبہ دعاوں کی کتابوں میں ہے اور غربت کی حلب میں ضرورت ہے کہ اس خطبے کو عالم غربت سے نکالا جائے خطبے کا پس منظر دو پس منظر ہیں ایک پس منظر میں نہیں ارز کروں گا تفصیل کے ساتھ وہ آٹھے امام علیہ السلام کمانے کا ہے جب غدیر پڑی لوگ مبارک بات دینے کیلئے آئے تفصیل امام نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا میں اس کو سادہ نہیں بیان کر سکتا غدیر کے دن آٹھے امام علیہ السلام نے اس خطبے کو بیان کیا عدد سنی ابھی مجھے میرے والد نے کے والد نے ان کے والد نے یہاں تک کے سلسلہ سنت امام حسین علیہ السلام تک پہنچے تو اس خطبے کے پہلے راوی سرکار سید شہدان امام حسین علیہ السلام اب آٹھے امام سے لے کر امام حسین تک تو راویوں کے بحث کرنا ہی جہالت ہے اس کیا ہے یہ سلسلہ کیا ہے سلسلہ تلزہ سب ہی معصوم ہے اس میں امام حسین کیا فرماتے ہیں مولا اتفاقا فی بعض سنن امیر المؤمنین الجمع والغدیر بعض سال امام حسین کے زمانے میں جمع اور عید غدیر ایک دن پڑھ گئے اتفاقا میں ارس کروں گا یہ اتفاق اردو والا نہیں ہے عربی والا اتفاق ہے اردو کا جو اتفاق ہے وہ معنی ہے بائی چانس بائی چانس ایسا ہو گیا نہیں آگے میں ارس کروں گا تو ایک سال مولا کے زمانے میں غدیر اور جمع ایک دن پڑھ گئے فسعد الممبر آپ ممبر پڑھ گئے علا خم سے ساتن من نہاری زالکن جو پانچ ساتھ گزر چکے تھے اس دن کے فحمد اللہ حمدن لا يسمع بمثلح اللہ کی ایسی حمد کی تو اس سے پہلے کسی نے بھی اس طرح کی حمد نہیں سنی تھی اب آپ غور کریں یہ خدبہ خلافت کے دور کا ہے نہیں عمر کے آخری دور کا ہے اس سے پہلے جانے کتنے خدبے تھے مگر ایسا عظیم و شان خدبہ ایسی حمد جو کسی نے نہیں سنی تھی وَأَسْنَا عَلَيْهِ اللَّهِ وَوَسْنَا بَيَانَكِي بِمَا لَا يَتَوَجْحُ الَيْهِ غَيْرُهِ کہ جس کی طرف علی کے علاوہ کسی کا ذہن بھی نہیں پہو سکتا کہ ایسے بھی اللہ کی ثنہ ہو سکتی ہے فَقَانَا مَا خُفِ ذَمِنْ ذَالِكِ اس خدبے سے جو بچ گیا وہ یہ ہے اب میں دیکھ لیکھ اتفاق اتفاق سے یہ کیسا اتفاق ہے قردو والا اتفاق نہیں ہے اس خدبے میں مولای کا آنات فرماتا ہے اِنَّ اللَّهِ تَعَالَ جَمَعْ لَكُمْ مَعْشِرَ الْمُؤْمِنِينَ اے گروہِ مُؤْمِنِينَ آج اللہ نے تمہارے لیے جمع کر دیا آج کے دن کے حاضر لیوں کیا جمع کر دیا ایدینِ عظیمینِ قبیر ہیں دو بڑی عظیم ایدوں کو تو یہ اتفاق نہیں ہے یہ قدرت کا منصوبہ ہے ایک انتظام ہے اس کا ایک دن میں دو عیدیں جمع ہو گئی اگلا جملہ لَا يَقُومُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِسَاحْبِهِ دو عظیم عیدیں دونوں کا دار و مدار ایک دوسرے پر ہے غدیر کا وجود بغیر جمعہ کے نہیں جمعہ کا وجود بغیر غدیر کے نہیں افسوس یہ ہے کہ کسی نے غدیر کو لے لیا کسی نے جمعہ کو لے لیا ایمان کا مکمل ہوگا جس نے عیدِ غدیر کو بھی لیا ہو دو عیدِ جمعہ کو بھی لیا ہو اور شدید رابطہ میں آگے ارز کروں گا کہ نماز کا اور ولایت کا کتنا شدید رابطہ ہے میں پہلے ارز کروں گی اس خطوبے میں کیا پایا جا رہا ہے خلاصہ کیا کیا پایا جا رہا ہے اس خطوبے کو تقریباً تین چار سال ہو گئے جب کرونا تھا قم میں رہنے کا تقریباً ایک سال پانچ بہن اتفاق ملا یعنی رہے قم میں کبھی اتنا کانٹینوی کبھی نہیں رہ پائے قم میں شاید اپتدا میں رہے ہوں لیکن کبھی نہیں ہوگا تو کرونا کی برکت یہ بھی شامل حال نہیں ہے تو ظاہر زباد وہاں تو اتنا سلسلہ نہیں تبارہ مجالی سے اشرے پڑھ رہے تھے اشرہ پڑھنا تھا خطوبہ غدیر جو پیغمبر نے دیا تھا غدیر کے بارے اس پر تو میں متعلیہ کر رہا تھا تو اس دن میں مجھے یہ خطوبہ ملا پہلی نظر میں بہت اچھا لگتا پھر اس کے بعد میں نے ترجمہ دیکھا اردو میں اس کا ترجمہ نہیں ملا اعراب بھی شروع میں مجھے اس خطوبے کا نہیں ملا اعراب یعنی زیر زبر پیش تو میں نے وہاں پڑھا علماء تھے خضلاء تھے ان سے عرض کیا بھئی میں خود اعراب لگا رہا ہوں زیر زبر پیش غلطی ہو تو آپ اصلاح کر دیئے بعد میں پھر اعراب والا خطوبہ ایک مل گیا لیکن اس میں تھوڑی سی ثلاثہ اشتباہ بھی اعراب بہران شرع کے اعتبار سے زیادہ شرع اس خطوبے کے لیے ایک شرع ہماری نظروں سے فارسی میں گزری ہے وہ بھی تمام جملے کی شرع نہیں ہے پورے خطوبے کی شرع نہیں ہے کچھ شرع ہے اردو میں نہ ترجمہ ہے کہاں تک میری معلومات اور نہ کوئی اس کی شرع ہے اس خطوبے کو ہم نے اکیس چپٹر میں تقسیم کیا باب جس کو فارسی میں فراز کہتے ہیں پہرش کے اعتبار سے ہوئی ہیں سب سے پہلا خداوند عالم کی حمد و سنہ دوسرا توحید کی گواہی تیسرا رسالت کی گواہی یہ توحید اور رسالت اور امامت کی گواہی ایسی ہے کہ اس خطوبے کے علاوہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئی اس طرح سے دیا تو تھا چپٹر ہے آئین میں اہلِ بیت علیہ السلام کی خلقت کب اور کیسے خلق کیا اور کیا انہیں اتا فرمایا پانچھوہ ہائے چپٹر آئین میں اہلِ بیت علیہ السلام کی معروفت عقل کی روشنی میں چھتا چپٹر عیدِ غدیر اور جمعہ کے جمعہ ہونے کی علت اور دونوں فضائل نمازِ جمعہ کے جو فضائل مولا نے بیان کیے ہیں جو فضیلتیں جو برکتیں کہیں اور نہیں ملیں ساتھوہ چپٹر خدا رسول اور امام کی ولایت میں رابطہ کیا ہے کنرشن کیا ہے اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اللہ کی ولایت رسول کے رحمہ ان میں کیا آپس میں رابطہ ہے کنرشن کیا ہے آٹھوہ باب ہے آیتِ تبلیغ کی وضاحت الْيَوْمَا أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَغُمُ اس کی وضاحت مولا نے کیا ہے سائیت سے بات اسرارِ غدیر کو علی کی علاوہ کون سمجھ سکتا ہے غدیر کے رازوں کو ان کے علاوہ کون سمجھ سکتا ہے نوہ چیپٹر ہے غدیر کے منافقین جو منظر کشی مولا نے کی ہے غدیر ہے منافقوں کے صورت کیسی تھی کیا کیا حرکتیں کر رہے تھے وہ بہت خوبصورت انداز میں اس میں دسوہ چیپٹر اِقْمَالِ الدِّين وَابْتَالِ بَاطِلِ دین کامل ہوا باطل فتن ہوا کافر کیوں مایوس ہوئے الْيَوْمَ يَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُ مِن دِينَكُمْ آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہوئے کیوں مایوس ہوئے اور کافر سے مراج کون ہے چیاروہ چیپٹر ہے باطل کی نابودی کی پیشنگ ہوئی حاملی نے پیشنگ ہوئی یہ باطل نابود ہو ایک دن ولایت غدیر دنیا میں چھا جائے چاروہ چیاروہ چیپٹر ہے دعوت فکر تیروہ ہے روز غدیر کے فضائل اور اس کے بیس سے زیادہ نام فضائل کیا ہے دیس سے زیادہ نام ہیں غدیر کے اس کا ذکر مولای کائنات نے کیا چوڑھوہ چیپٹر امت مسلمہ کو نصیحت کہ غدیر میں اس طرح سے نصیحت کی وہ نصیحت صرف ایسے والوں کی نہیں تھی جو ممبر کے نیچے بیٹھے تھے قیامت تک کے لیے مؤمنین مسلمین بلکہ انسانوں کے لیے نصیحت ہے سوڑھوہ چیپٹر ہے خواب غفلت پر تنبیح کچھ لوگ سو رہے ہیں غافل ہیں وہ خواب سے دو رہیں اونگ رہیں جگانے کی کوشش کی مولا نے ستروہ چیپٹر ہے ذمہ داریاں قدیر کے دن نظریں کھا لینا کیعنی کھا لینا اور ہے امام علی نے جو ذمہ داریاں آئے دکی ہیں ان کاندھوں پر آپ کے کاندھوں پر کچھ اور ہے وہ ذمہ داریاں اٹھاروہ چیپٹر ہے خوشی منانے کا حکم خوشی مناؤ خوب خوش مناؤ انفاق کرو خرچہ کرو عام دنیوں انفاق کرنا کتنا سواب غدیر کے دن خرچہ کرنے کا کتنا زیادہ سواب ہے غدیر کے دن روزے کی فضیلت اس پر ڈیٹیل سے مولا نے پھر مسافحہ کرنا غدیر باراقباد دینا ایک دوسرے کو گلے لگانا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ بیسوہ چیپٹر ہے اکیسوہ اور آخری جمعہ کے خطبے کا آغاز اور اختتام خطبہ پر جتنے تھے سب پور لے کر امام حسن کے گھر میں آئے بہترین دسترخان لچھا ہوا تھا امام حسن نے سب کو کھانا بھی کھلایا سب کو حکیہ دیا اور سب خوشی کہ اپنے گھر واپس صلوات محمد وآلہ تیس منٹ تو صرف تمہید میں گزر گئے ہیں سائی سے بات پورا خطبہ تو نہیں ہو سکتا انچہ ساتھ بہرحال اللہ نے بیان کیا امام اللہ تدرک اللہ ولا یترک اللہ اس چیز کو پورا کا پورا نہیں لے سکتے ہو تو اقل مندی یہ نہیں کہ پورا کا پورا چھوڑ ہی دو جتنا ہو سکتا ہو جہاں تا وقت میں وہ انتائش کی وقت میں اجازت دی میں اس قدبے کے جملے آپ کے ساتھ پہلا خلقہ آغاز توجہ چاہ رہا ہوں لم یسمہ بے مسن ایسی حمد کسی نیشن ہم حمد کرتے ہیں آپ نے ابھی سورے میں بڑا الحمدللہ نماز میں کتنی مرتبہ با الحمدللہ کہتے ہیں حمد ہے اللہ کے یہ حقیقت حمد کیا ہے الحمدللہ اللہ جال الحمد من غیر حاجت من و الہا میں دی ہے حمد ہے اس اللہ کی جس نے حمد کو بنایا جعلہ یعنی بنانا خلقہ خلق کرنا میں سب سے پہلے دیکھیں میرا طریقہ یہ ہے یہ رہے گا کہ سب سے پہلے میں حراز آپ کے تھانے یعنی باپ عربی کا پڑھوں گا پھر اس کا ترجمہ کروں گا پھر اس باپ کو میں نے جملوں میں تقسیم کیا مثلا پہلے باپ کو میں نے پانچ جملوں میں تقسیم کیا ہر جملے کی تھوڑی سی وظاہت زیادہ نہیں تاکہ صحیح طریقے سے خدبہ ہم سمجھ سکیں پہلا جو فاغ ہے حمد کیوں حمد ہے اس کا الحمدللہ حمد اس اللہ اللذی جعل الحمد جس نے حمد کو بنایا من غیر حاجت من ہو الہا میں دی حالانکہ اسے حمد کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے وہ غنی ہے اسے ضرورت نہیں مگر بنایا کیا بنایا میں ترجمہ کرنا ہو بھی وضاحت کیا بنایا طریقا من طرق اعتراف بلاہوتیتہ وسمدانیتہ وربانیتہ وفردانیتہ حمد کو کیا بنایا حمد کو ایک راستہ بنایا طریقوں میں سے ایک طریقہ کونسا طریقہ معرفت کا طریقہ اقرار کا طریقہ اعتراف کا طریقہ کس کی معرفت کا طریقہ حمد ہے کس کی اقرار کا طریقہ حمد ہے اللہ کی لاہوتیت کا اللہ کی سمدانیت کا اللہ کی ربانیت کا اللہ کی فردانیت کا یہ جو الحمدو کہتے ہیں اللہ کی حمد یہ صرف حمد نہیں ہے ایک راستہ ہے اس راستے پر چلیں گے تب اس کی خدائی سمجھ میں آئے گی تب اس کی سمدانیت سمجھ میں آئے گی تب اس کی ربانیت اور فردانیت سمجھ میں آئے گی بنایا حمد کو کیوں بنایا دوسرا ریزن مولان نے بیان کیا وَسَبَبًا إِلَى الْمَزِيدِ مِنْ رَحْمَتِ حَمْد نہیں ہے اگر اللہ کی رحمت کو اور زیادہ آنسل کرنا چاہتے ہو تو اس کا سبب حمد خدا ہے الحمدللہ کہو اور رحمت لے گی رحمت تو ایسے ہی ہیں پانی اللہ کی رحمت ہوا اللہ کی رحمت یہ پھالو فروٹ اللہ کی رحمت کتنی رحمتوں سے اس نے نوازا ہے لیکن اگر مزید نحمت چاہتے ہو تو اس کی حمد کرو وہ اور نمتیں تمہیں عطا کرے گا سبب ہے حمد سبب ہے کہ اللہ سے اور رحمت ہم کو ملیں تیسرا ریزن حمد کو کیا بنایا وَمَحَجَّتًا لِطَالِبِ مِنْ فَضْلِحِ اگر تمہیں فضلِ خدا کی تلاش ہے عدلِ خدا اور ہے فضلِ خدا اور ہے روایات میں آیا ہے میں واضح کروں گا آگے چل کے لئے تو دیتا ہے یہاں پر میں سب ترجمہ کروں جب اس جملے کی وضاحت کروں گا تب میں اس شاید اس حدیث کو عرض کروں گا وَمَحَجَّتًا لِطَالِبِ مِنْ فَضْلِحِ حمد نہیں ہے جو تالبِ فضل ہے یعنی فضل کا چاہنے والا اگر اللہ کے فضل تک وہ پہنچنا چاہتا ہے تو اس کا سیدھا راستہ حمدِ خدا ہے محجَّ عربی میں کہتے ہیں سیدھے راستے کو اس کے بعد مولان نے حقیقت کی طرح اشارہ کیا وَكَمْ مَنَا فِي عِبْتَانِ اللَّفِ حقیقتَ الْإِطْرَافِ اللَّفِ اللہ نے معرفت کی حقیقت کو یا اقرار کی حقیقت کو اللہ کو پہچانے اللہ کی معرفت کہاں پر رکھا ہے کہاں سے اللہ کی معرفت ملے گی کم منا چھپا رکھا ہے اللہ نے کہاں چھپایا فِي عِبْتَانِ اللَّفِ لفظ کے شکم میں لفظ کے پیٹ میں لفظ سے اللہ کی معرفت نہیں ملے گی لفظ میں اللہ کی معرفت ملے گی جب اس سینٹنس کی وضاحت کروں گا تب شاید بات واضح ہو جائے بہت زیادہ کم منا چھپا رکھا ہے اللہ نے حقیقتِ معرفت کو الفاظ کے شکم میں وہ کیا ہے حقیقت جس کو چھپایا ہے بِعَنَّقُ الْمُنِعِمِ حیمد دینے والا وہ عَلَقُلِّ حَمْدٍ بِاللَّفِ جو اللہ کی حمد کرے وَإِنْ عَظُمًا اگر سے حمد کرنے والا عظیم کیوں اب یہ پہلا باب خطو ہوا اس کا ترجمہ بھی خطو پانچ جملے ہیں اس باب میں پہلا جملہ الْحَمْدِ اللَّهِ الْحَمْدِ اللَّهِ جَعْلَ الْحَمْدَ حمد ہے اس اللہ کے جس نے حمد کو بنایا ہے یہ الْحَمْدُ یہ حمد کسے کہتے ہیں میں عرض کروں بچے بھی ہیں نوجوان بھی ہیں بزرگ تو مجھ سے بہتر علماء وفضلاء کو سنا کرتے ہیں یہ حمد کے معنی کیا ہے الْحَمْدِ اللَّهِ حمد کہتے ہیں تعریف کو پناہ کو لیکن ہر تعریف کو حمد نہیں کہتے ہیں کس کی تعریف کو عربی میں حمد کہیں گے اس ذات کی تعریف جو شعور رکھتی ہو اور اس کے افعال اختیار سے صادر ہو کو حمد پھول کی آپ تعریف کریں اسے عربی میں حمد نہیں کہیں گے اردو میں کہیں گے فاغیچے کی تعریف کریں اسے اردو میں آپ تعریف کہیں گے مگر عربی میں حمد نہیں کہیں گے کیونکہ پھول اور واقعیچہ شعور نہیں رکھتا اس کے افعال اختیاری نہیں ہے ہر وہ ذات تو شعور رکھتی ہو اور اس کے افعال اس کے اختیار سے صادر ہوتے ہو ایسی ذات کی تعریف کو حمد کہتے ہیں حمد میں علی فلام استغراق کا ہے الحمد استغراق یعنی کل کا پھول تمام کے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اب اس کے معنی علومہ نے اس طرح سے بیان کی ہے تم جس چیز کی تعریف کرو ہر تعریف کی بازگشت اللہ کی طرف ہوگی ہے حسن کی تعریف کرو کمال کی تعریف کرو زائطی کی تعریف کرو کسی کی بھی تعریف کرو حقیقت وہ تعریف اللہ کی ہوگی کیوں اس وجہ سے ہر حسن اور کمال اور زائطی کا پیدا کرنے والا وہ ہے وہ نہ ہوتا تو یہ حسن نہ ہوتا ہر تعریف کی بازگشت اصل میں خدا کی طرف آئے اس کے علاوہ کسی خود سب سے جو حمد ہے الحمدللہ بہت آپ کہتے ہیں مگر اس کی حقیقت کیا دونوں موقعوں پر یہ استعمال کیا جاتا ہے مصیبت کے موقع پر اور نعمت کے موقع پر بھی دونوں موقع پر پیغمبر کے لیے ملتا ہے جب مصیبتوں میں گرفتار ہوتے تھے تو کہتے تھے الحمدللہ لحاظر مصیبت حمد اللہ کی جب نعمتیں ملتے تھی تب بھی کہتے تھے الحمدللہ یہ عام لوگوں کا دستور ہے جو ستحی فکر رکھتے ہیں جب نعمتیں ملتی تو کہتے ہیں الحمدللہ اور جب مصیبتیں ملتی ہیں تو وہ حمد نہیں کرتے دونوں حالت میں اللہ کی حمد کرنا چاہتے ہیں کیوں آسان لفظوں میں خبر کے موقع پر بھی الحمدللہ کہیں اور شکر کے موقع پر بھی الحمدللہ نتیجہ کیا ہوگا شکر کے موقع پر الحمدللہ کہنے کا نتیجہ کیا اس نتیجے کو بیان کیا ہے چوتھے امام حدیث بحارب الانوار جس نمبر ہر سٹھ سکسٹی ایٹ صفحہ نمبر فورٹی آپ فرماتے ہیں چوتھے امام من قاد الحمدللہ جس نے بھی کہا الحمدللہ فقد ادا شکرا کل نعمت للہ عز و جد جس نے بھی الحمدللہ کہا اس نے اللہ کی ہر اس نعمت کا شکریہ ادا کر دیا جو اللہ نے اسے اتا کیا پوٹا سا لفظ ہے مگر کس طرح سے نعمتوں کا شکریہ ہوتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعْزِي دَنَّكُمْ شکر کرو گے ہم اور اضافہ کریں گے تو جس نے الحمدللہ کہا اس نے شکر ادا کر دیا ایک اور حدیث ہے کافی جل نمبر دو صفحہ نمبر نائنٹی سے ہوئی ہے حمد بن عثمان رابی ہیں یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے گئے ہوئے تھے آپ کو جو سواری تھی ہوڑا ہو یا جو بھی ہو بہران وہ کھو گیا خواتر محمد آہ 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 وہ کھو گیا سام علیہ السلام نے فرمایا وقالا لَعِن رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ لَا أَشْكُرَنَّ اللَّهَ حَقَّ شُكُرِهِ اگر اللہ میری سواری کو واپس کر دے گا تو میں حق کے شکر ادا کروں گا دور سے کہا امام نے سب نے سن دیا کچھ دیر کے بعد وہ حاضر ہو گیا سواری مل گئی امام نے کہا الحمدللہ یہ تہگی جانے لگے یہ ایک صاحبی نے کہا وقالا لَو قائل ان جو ملتو فیدا کا کہنے والے نے کہا میری جان آپ پر قربان آپ نے کہا تھا حق کے شکر ادا کروں گا اگر میری سواری مل جائے تو ہم تو انتظار کر رہے تھے جو راستہ سیکھیں کیسے حق کے شکر ادا ہوتا ہے امام نے فرمایا کہا فقالا حلم تسمعنی قلتو الحمدللہ کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے الحمدللہ کہا 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 تو الحمدللہ کہا تاکہ یہی اللہ کا حق کے شکر ہو تفضل الحمدللہ اس شکرے یہ حمد ہے اس کے معنی تعریف کرنے کے لئے اس سے کتنے الفاظ نکلے ہیں حمد سے ان پر تھوڑی توجہ ایک مثال دوں تاکہ بعد سب کی سمجھ میں آ جائے آج وہ کیمیکلز کی شکل میں ہے ہم لوگ زمانے میں بچ پانے میں موم ہوتا تھا یہ مٹی گیلی مٹی ہوتی تھی اس گیلی مٹی سے کبھی توتہ بناتے تھے کبھی خربوش بناتے تھے اور کبھی عام بنا لیتے تھے کبھی اور دوسری صورتیں بنا لیتے تھے آج وہ کیمیکل کی شکل میں آ گیا ہے بچے چھوٹے چھوٹے کچھ نہ کچھ بناتے رہتے ہیں سگاہ لیتے ہیں پھر بناتے ہیں تھی ایک بات پر غور کریں صورتیں بدلتی ہیں مگر میٹیریل وہی رہتا ہے مٹی مٹی رہتی ہے جہاں توتے کی شکل میں ہو کوئے کی شکل میں ہو ہاتھی کی شکل میں بھوڑے مٹی مٹی رہتی جو کیمیکلز ہے مجھے نہیں پتا اسے کیا کہتے ہیں میرے ذہن سے نہیں آ رہا اسے کیا کہتے ہیں جو بچے بناتے ہیں محمد کی شکل کا مادتہ وہی رہتا ہے شکلیں بدلتی رہتی ہیں شکلیں بدلتی رہتی ہیں مادتہ کیا حمیدہ اس کی مختلف شکل ہے ایک شکل محمود ہے ایک شکل حمید ہے ایک شکل احمد ہے یہ سب اس کی شکل ہیں ایک شکل محمد ہے ایک دوائے حمل بھی ہے ان سب کے معنی صلوات و محمد و عالم حمل آم سب کے سب کے دو طرح کے ہوتے ہیں انسان نوما شیطان ہوتے ہیں انسان ہی تو شیطان ہوتے ہیں اننات والا شیطان جب پریشان کرے تو یہ بھاگتا ہے لَا حَوْلَا وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّا جب انسان والا شیطان یعنی انسان نوما شیطان یہ پریشان کرے یہ بھاگتا ہے جب زور سے محمد و آل محمد و صلوات علیہ ایسے اتنی چیزیں نکلی ہیں ہم سے ہم سواب ایک مٹیریل کی طرح مادی کی طرح ہم سے دیت ہوتی رہیں گے پڑھتے رہیں تو آپ زور سلوات پڑھئیے حمد ایک مادی کی طرح اور اس کی مختلف شکلیں ایک شکل ہے اس کی محمود محمود کے معنی کیا ہے اس میں مفعول قصیغہ جس کی حمد کی جائے پھر محمود کہتے ہیں ایک ہے حمید حمید کی صفت مشبہ صفت مشبہ اس میں فائل اس میں مفعول دونوں کے معنی میں استعمال ہوتی صفت قطیل بمانے قاتل بھی آیا بمانے مقتول تو حمید کے معنی کیا ہے حمد کرنے والا بھی ہے یا جس کی حمد کی جائے اسے حمید کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے مجموع بیان کی تفسیر القرآن جل نمبر ساتھ صفہ نمبر ایک سونچاس الحمید المحمود بسفات ہی و افعال اور وردگار حمید بھی ہے محمود بھی ہے اپنے صفات اور کمالات کی قرآن بھی آیا سورہ اللقوان آیت نمبر چھبیس میں آیا اللہ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے حمید جس کی مدہ کی جائے اسے حمید کہتے ہیں یہ مدہ کرنے والے کو بھی حمید کہتے ہیں دونوں همانے اس میں پائے جاتے ہیں محمد یہ کیا ہے یہ جس کی باب Familie سے اس میں مفعول کا سیغلہ ہے جس کی بہت زیادہ مدہ کی جائے محمود جس کی مدہ کی جائے تعریف کی جائے محمد جس کی بہت زیادہ تاریف کی جائے محمود اللہ کا نام ہے محمد ہمارے نبی کا نام ہے اب ہونا تو یہ چاہیے ہمارے قائدے آج سے تو یہ ہونا چاہیے سب سے زیادہ تعریف کس کی ہے اللہ کی ہے محمد تو اسے ہونا چاہیے محمود انہیں ہونا چاہیے حرف کا اضافہ معنی کے اضافے کے سبب بنتا ہے محمود جس کی مدھر کی جائے محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے وہ محمود ہے بندے تو اس نے محمد بنا دیا آگے تو نہیں بھل گیا اللہ سے نعوذ باللہ نہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کیوں اللہ نے اپنے کو محمود کہا کیوں اپنے نبی کا نام محمد رکھا وہ طبی نے کہا جب یہودی نے پوچھا یا کہا نہیں ابراہیم افزل ہیں پیغمان نے کہا کیوں کہ وہ اللہ کے خلید ہیں پیغمان نے جواب تھی اگر وہ اللہ کے خلید ہیں تو میں اللہ کا حبیب ہوں کہیے بتائیں یہاں کا نام اس نے محمد کیوں رکھا کہا میرا نام اس نے محمد رکھا ہے لیکن محمود سے نکالا ہے محمود سے مشتقی ہے میرے نام محمد کو کیوں ان کی بہت زیادہ مدھر کی جاتی ہے محمود بہت زیادہ جس کی مدھر کی گئی ہو محمود جس کی تاریخ کی گئی توجہ چارہ وحلین تشریف فرمان ساری کائنات مل کر جس ذات کی مدھا کرے اسے خدا کہتے ہیں اور وہ خدا جس کی مدھا کہے اسے محمد کہتے ہیں سلوات محمد آل محمد اسے سے ایک لفظ احمد آیا ہے وہی حمد سے ایک لفظ احمد آیا ہے یہ بھی ہمارے نبی کا نام ہے قرآن مجید میں آیا ہے یہ لفظ جناب عیسیٰ کے حوالے سے جناب عیسیٰ نے جب تیشن گئی تھی یاتیمین بات ہے اس موقعات میرے بعد ایک نبی آیا گا اس کا نام احمد ہو یہ احمد کے معنی کیا ہے احمد کے معنی کیا ہے بہت سے علماء نے اس کے معنی بیان کیے ہیں احمد کے معنی مجموع بیان کی تفسیر القرآن جل نمبر نو صفحہ نمبر چار سو تیس لحاظ العسم معنی آیا آپ کہتے ہیں اس عسم کے دو معنی ہیں احمد کے دو معنی ہیں یا یہ مبالغہ ہے اس میں فائل سے احمد کے معنی ہیں بہت دوسروں کے نسبت بہت زیادہ حمد کرنے والا مبالغہ ہو جائے گا اس میں فائل سے سب حمد کر رہے ہیں مگر جو سب سے زیادہ حمد کرے اسے احمد کہتے ہیں جتنے پہ ہیں حمد کرے وہ حامد کہنائیں گے مگر ہمارا رسول جب اللہ کی حمد کرتا ہے تو احمد بہت زیادہ ایک ہے یا یہ مبالغہ ہوگا اس میں مفہول سے یعنی بہتوں کی مدھا کی گئی ہے مگر جس کی سب سے زیادہ مدھا کی گئی ہے وہ احمد ہے کونوں مانے یہاں کو پر پیٹو بیٹ دے ہیں احمد کا ذکر قرآن میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے اب وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں ایک لوائے ہم ہے دوا کہتے ہیں عربی میں پرچم کو علم کو لوائے ہم اس کا تذکرہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں آیا ہے انہوں نے اجمالاً ذکر کیا ہے ہمارے علماء نے تفصیلاً ذکر کیا وہ سرسلی نظروں سے کہہ کے گزر گئے اب ان کی مجبوری بھی کیا کرے پیغمبر کی حدیث یہ نقل کیا ہے تفصیل کبیر میں علی سنت کی پیغمبر فرماتے ہیں وَعَنَا حَامِلُوا لَوَائِ لَحَمْدِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ قیامت کے دن لوائے حمد کو میں اٹھاؤں گا وَلَا فَخْرَ لیکن اس میں کوئی فخر کی بات نہیں جو انہوں نے کہہ دیا سادہ ڈیٹیل میں نہیں گئے جو اس وجہ سے ڈیٹیل میں جائیں گے تو فضائر علی نظر آئیں گے اس وجہ سے ہمارے اور انہوں نے ڈیٹیل میں گئے ہیں اب پوری تفصیل تو نہیں میں بیان کر سکتا اسے خلاصہ عرض کروں پیغمبر فرماتے ہیں قیامت میں ایک عدم ہو پرچم اس کا نام ہوگا لوائے حمد ہزاروں خرہرے اس کے ہوں گے یہ کہ خرہرہ چاند و صورت سے زیادہ بڑھا ہوگا وہ غیرہ غروس کی بہت خوصیات بیان کی اور یہ پرچم قیامت کے دیکھ اللہ مجھے دے گا میں اپنے بھائی علی کو دوں گا اب کوئی بیٹھا تھا جل گیا تاکہ رسول اب اتنا بڑا لوائے حمد ہوگا فعلی اٹھائیں گے کیسے علی کیسے اٹھائیں گے بھائی جب صورت سے زیادہ بڑا ہوگا چاند زمین سے زیادہ کیسے اٹھائیں گے پیغمبر کو جلال آتا غصہ آتا جب کبھی علی کی فضیلت تاریخ کا واحد ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جب کبھی کسی نے علی کی فضیلتوں پر اگلی اٹھائی ہے پیغمبر کو جلال آیا پیغمبر غصہ آیا جلال آیا غصہ آیا پیغمبر نے امام علی کے مدھا کی قیامت گئی اللہ علی کو قوت عطا کرے طاقت عطا کرے کیوسف کا حسن دیں گا اور انبیاء کی خصوصیات ایک ایک ذکر کی ہیں سب علی کی ذات میں جمع ہوں گے صلوائے ہم میں ارز کم توجہ چاہتے ہیں الحمد للہ اللہ جی جال الحمد حمد ہے اس اللہ کے جس نے حمد کو بنایا حمد کے معنی ہو گئے دوسرا لفظ ہے جعالہ اس کے معنی کیا دیکھیں جعالہ وہ معنی خلقہ ہے یعنی پیدا کرنا لیکن دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے جعال اور خلق مطلقا جب پیدا کرنا اس مطلب کو ظاہر کرنا اس معنی کو تو لفظ خلق استعمال ہوتا ہے اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا اگر اس مقصد کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو تو لفظ جعال استعمال ہوتا ہے اب اچھے آیتیں آپ کے سامنے پڑھو گا آپ غور کریں کہ جعالہ کے معنی کیا ہیں سب سمجھنے آئے گا کہ حقیقت حمد کیا ہے سورہ بکرہ کی آیت آئیت امبر بھائیت اللہ نے تمہارے لئے زمین کا فرش بنایا زمین فرش کی طرح ہے تمہارے لئے لکم تمہار جعالہ بنایا خلق کیا دوسری آیت سورہ انام اللہ نے رات کو تمہارے لئے باعث سکون بنایا زمین کو فرش بنایا رات کو باعث سکون بنایا تیسری آئے تیسری آئے سورہ بکرہ ایک سو پچیس وَجَعُنَّ الْبَيْتَ مَثَابَتَ لِلنَّاسُ عَمْنَ ہم نے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا تو تھی آئے سورہ سواد آئے تمبر چھتبیس یاد آؤ انا جہانمہ جا خلیفہ تنفیل عرض داؤؤ ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا پانچوی آئے اِنِّ جَعِلُمْ کِلْ عَرْضِ خلیفہ سورہ بکرہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں جناب آتم چھتی آئے تو بھی سورہ بکرہ یہ چھو بھی وَعَذِبَتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبْهُ بِكَلْمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّ جَعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں توجہ چاہ رہا ہوں جس اللہ نے زمین کا فرش بنایا رات کو بائی سے سکون بنایا جس اللہ نے زمین کا فرش بنایا رات کو بائی سے سکون بنایا خانہ کعبہ کو جائے امن و سواق بنایا دعوت کو خلیفہ بنایا آدم کو خلیفہ بنایا ابراہیم کو امام بنایا اسی خدا نے حمد کو بنایا اس کا مقصد یہ ہے کی حقیقت حمد الفاظ میں نہیں ہے اس کی حقیقت کچھ اور ہے الفاظ ایک ذریعہ ہیں ایک وسیلہ ہیں ایک راستہ ہیں ایک راستہ حقیقت حمد کچھ اور ہے بنایا اللہ نے حمد کو بنایا اجالہ کے معنی الحمدلہ لذی جالے حمدہ بن غیر حاجت کیا بنایا کیا بنایا اللہ نے حمد نہیں ایک راستہ ہے ایک طریقہ ہے کس بات کا معرفت کا اعتراف کس کی معرفت ہے اللہ کی لاہوتیت اس کی سمدانیت اس کی فردانیت اس کی رفانیت اب لاہوتیت کی بحث کو میں چھوڑتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ ہم خود نہیں سمجھے تو آپ کو کیا سمدھائیں گے لاہوتیت کیا یہ فلسفے کی بحث ہے کیا معنی ہے ترجمہ اس کا خدائی کیا گیا ہے فارسی میں لاہوتیت کا ترجمہ خدائی خدا کی خدائی کی معرفت دیکھیں ایک مقام ہے لاہوتیت سمدھیت کی طرف آتا ہوں اللہ کی سمدھیت اس کا راستہ کیا ہے حمد خدا یہ سمدھیت ہوتا ہے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قلقل اللہ احد اللہ اب یہ سورہ پہا کرتے ہیں اللہ سمدھائیت کیا معنی ہے اللہ سمدھائیت دیکھیں یہ مسدر جعلی ہے کیا مقصد مسدر جعلی ہے اسے انسان ہے اس انسان سے آپ ایک مسدر بناتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں انسانیت کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں اس میں تو انسانیت نہیں پائی جاتی ہے یعنی جو انسانی قوالٹی ہیں جو شرافت اس میں نہیں پائی جاتی ہے انسانیت مسدر جعلی ہے اسی طرح سمدانیت سمد کا مسدر جعلی ہے یہ اردو والا جعلی نہیں جو نقلی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے پاس لوگ جو ہے مکس کر دیتے ہیں مولانا نے سمت کو جالی کہہ دیا جالی اردو میں نقلی کے معنی میں نہیں جالی جو ہے وہ عربی والا ہے اردو والا نہیں ایک اور مثال ہے لفظ احسان ہے اردو میں کوئی اور معنی ہے اردو میں کوئی اور معنی ہے ارے فلاں کے میرے اوپر احسان جو میں احسان کے معنی کیا ہے جو حق سے زیادہ دے دے کیا معنی میں استعمال ہوتا ہے اس معنی میں عربی میں لفظ من آیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولَ اللَّهُ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر جب ایک رسول بھیجا جو نیمی سے تھا اور عربی میں جو احسان آیا حَلْ جَزَوْلْ احسانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ احسان کا بدلہ احسان وہ احسان کہوانے نیکی کے ہیں کی طرح سے جب سے جعلی مستر سمدانیت سمد سے سمد کے معنی کیا ہے سمد کسے کہتے ہیں کون سے علمانے اہلِ لوگات نے راغی وغیرہ نے سمدانیت کے معنی سمد السید سمد کسے کہتے ہیں سید کو ایسا سید اللَّذِي يُسْمَدُوْ اِلَيْهِ فِي الْأَمْر ہم مشکل میں پھس جائیں اور جس کے دروازے پر جائیں وہ سمد ہے سمد کون ہے ہم ہر عمر میں جس کی طرف رجوع کیا جائے اسے سمد کہتے ہیں سمد ہو قصدہ متعمدن علی قصدہ یعنی جس کا قصد کرے جس کا ارادہ کرے وَيَا تمام مخلوقات کے مقصودِ کعبہ کو سمد کہتے ہیں سب کا مقصود ہوا ہی ہے سب اسی کا رجوع کرے اب یہ اور بات ہے یہ انسان ہے نادان ہے جاہل ہے سجانے کیا کیا ہے کیا کیا پہنس احمدوں میں ہوتا ہے بھول جاتا ہے مسیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے اسی کو پکارتا ہے سیتا ہے ورحمان ورحم سمد کے یہ مانا ہے سمد ازدیدگاہ امام صادق چھتے امام کی نظروں میں سمد کیا ہے پلسطین سے ایک گروہ آتا ہے چھتے امام کے پاس بہت سے سوال لے کر ہر سوال کا امام جواب دیتے ہیں سمہ سالوہ ان سمد پھر سمد کے بارے میں سوال کیا سمد کے بارے میں سوال کیا سالا تفسیر ہو امام نے فرمائے اس کی تفسیر کیا سمد میں پانچ حرف ہائیں آپ گنے تو سمد میں کتنے حرف ہیں سوال میم سال تینی تو حرف ہیں امام کہنے ہیں پانچ حرف ہیں رضا حیدر کا ہیں تو جھوٹے ہو سکتے ہیں مگر صادق امام نے کہا یہ پانچ حرف کیا ہیں کیسے ہیں کل اس کی وضاحت کروں گا پچاس منٹ ٹائم دیا گیا تھا انچاس منٹ انیس سیکنڈ ہو گئے ہیں انشاءاللہ گفتور کا سلطہ جاری ہوگا کل میں ارز کروں گا کہ سمد میں پانچ حرف ہیں دیکھنے میں تو تین ہی نظر آتے ہیں کیسے امام نے تین کو پانچ کر دیا کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے کل میں آپ کی خطیق حقیقت ہے تو مانے یہ حالی میں جہاں تک پوشش دیکھئے چی ہو یا غم ہو زیارت امام حسین علیہ السلام ہر موقع کے لئے سادہ ترمو دیت کی دن کیا زیارت نہیں امام حسین اور جو مومن زیارت پڑھے گا امام حسین کے مسائبی آتی کیا اس کی آنکھوں میں آتی نصر کا آنا ایک ایمان بھی ہے نہ ہوگی ہا ایسے کامل زیارت کی ہے سحمد تمام کرتا ہے جو بھی امام حسین پر گریہ کرتا ہے امام حسین انہ والا کہیں بھی ہو نہ زمانے کی قید ہے نہ مکان کی کبھی بھی رو رہا ہو آپ یہاں بھاؤنگر میں اس زکاہ بیٹھے ہو اس مجھے میں رو رہے ہیں کربلا سے کوئی دیا کربلا سے کوئی دیا اچھی وجہ سے علماء نے کہا کہ مسائب کے آداب ہیں ان آداب میں سے ایک دب یہ ہے یا رو نہیں رو سکتے ہو تو رونے والوں کی طرح شکل بنا ہو کربلا سے کوئی دیکھ رہا کہ دیکھ نہیں رہا ہے بلکہ دعا دے رہا ہے میرا اللہ میرا گناہگار ازادار ہے اس کی خطاوں کو معاف کرتے ہیں اپنے بابا سے اتجا کرتے ہیں بابا آپ بھی میرے ازادار کے لئے دعا کریں وَسَيَعَ لَمُوَلَّذِينَ ظَلَمْ وَيَا نَعْدِلَ الٰہِ بِحَقِ الزَّحْرَا وَعَلِحَا وَسِرْقُ وَسِرْقُ فروردگار ہماری سے بات ہے تو دنیا میں جہاں کہیں بیت کے چاہدھ خالیں سکتے ہیں جان و مال عزت حمات مقرد ست فرم اس مسجد میں اس فرشی ازام دنیا میں جہاں کہیں فروردگار سب کو ہم سب کے عمر میں رسل میں برکت عطا فرمائے بیماریوں کو دور فرمائے لحولاد اجتاد جو حصول علم مشغول فروردگان کو کام فروردگان کو کام فروردگان کو کام نظر نیئے معلوم ہوگی مغفرت فرمائے اگر مغفرت فرمائے چکا ہے ان کے درجات کو مغفرت فرمائے چکا ہے مغفرت فرمائے چکا ہے موسیقی